بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے لائیوں میں آلو کی ترکاری کی ریسپی ساتھ میں فش فرائی کریں گے اس ریسپی سے آپ آلو کی ترکاری بنا کر دیکھیں گے آپ کو مزا نہ آئے تب کہیں گے بہت انیکی ریسپی لائی ہوں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے ہم اپنی فش کو کر لیں گے یہ ایک کلو سے اوپر ہے دو دانے فش کے تو سوا کلو جتنی یہ فش ہے اس سب کو میں نے صاف کروا لیا تھا مچھلی والے سے ہی اگر آپ سر نہ رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ مچھلی والے سے ہی نکلوا لیجئے گا پھر ایک ٹپل سپن اس میں ڈالا ہے پھر کے چاٹ مسالہ اس کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسز شامل کریں گے جو نورمل ہمارے سپائسز ہوتے ہیں کٹی لائل مرچ شامل کر دی ہے ہلدی پاورڈر شامل کر دیا ہے اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ مسالہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں زیرہ شامل کیا ہے اور پسی ہوئی لال مرچیں شامل کر دی ہیں اس میں ہم نے اور اگر کھٹاس کے لئے آپ کہیں تو میں نے اس میں لیمبو اور نمک لگا کے پہلے سے چھوڑ دیا تھا پھر اسے اچھے سے دھو لیا تھا اور اب ہم اس میں پسی ہوئی کالی مرچیں بھی شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے مچھلی کے اوپر کوٹ کر دیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے تقریباً ایک یا آدھے گھنٹے کے لئے یا زیادہ ٹائم ہو تو آپ زیادہ ٹائم کے لئے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس سے مسالہ بہت اچھے سے مہرینیٹ ہو جائے گا فش میں اب ہم اپنے تیاری کی تیاری کرتے ہیں تو ہم نے دیا ہے چھ ٹیبل سپون آئل اس میں ہم نے دال دیا ہے ثابت کرم مسالے اور ساتھ میں دو بڑے پیاس اور تین عدد ہری مرچیں اور تھوڑا سا اس میں میں نے کڑی پتہ بھی ڈال دیا ہے اور پیاس کی فرائی ہونے تک یعنی لال ہونے تک اچھے سے ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد جب فرائی ہو گئی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے آلو، ٹاماتر اور ادھر گلسن کا پیسٹ اور اچھے سے مکس کر لیں گے ادھر گلسن کا پیسٹ کی ویڈیو شاید بن نہیں پائی لیکن میں نے اس میں شامل کیا تھا ادھر گلسن کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے لال مش کا پورڈر سوری ایک نہیں تین ٹی سپون اس میں میں نے لال مش کا پورڈر ڈالا تھا کیونکہ دو پیالے چاول تھے ساتھ میں ایک ٹی سپون کٹی لال مش کا پورڈر ادھر ٹی سپون میں اس میں ڈالا ہلدی پورڈر ون این ہاف ٹی سپون اس میں ڈالا ہے دھنیا پورڈر ہز بیدرگر ڈال دیا ہے نمک مسالے کا نمک جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور چاولوں کا الگ ہوتا ہے لیکن میں نے دونوں ایک ساتھی ڈال دیا ہے اچھی طرح تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے بھون لیا ہے جب بن گیا تو آدھر گلاس پانی شامل کیا ہے اور آلو کے گل جانے تک اسے پکا لیا ہے آلو گل گئے تو اس میں میں نے تین گلاس پانی مزید شامل کیا ہے کیونکہ میں دو گلاس اس میں چاول ڈالنے والی ہوں یعنی پانچ سو گرام ہاپس میں ہم چاول ڈال کریں گے دو گلاس پانی ڈالا ہے اس کے بعد میں نے پانی ڈال دیا تو اس میں ایک لیمن کو سلائس کر کے ڈالا ہے ساتھ میں آدھی گھڑی دنیا آدھی گھڑی پودینہ اور ایک بڑا مرچہ ہوتا ہے اسے سرکل میں کٹ کے وہ بھی ڈال دیا تھا پانی میں جوش آگیا تو اس میں چاول شامل کریں گے اور چاول سوک کر کے رکھتی ہے دس میٹ کے لیے اور میں اس میں باسمتی چاول یوز نہیں کرتی جب بھی آلو کی تہاری بناتی ہوں تو میں کن کی چاول یوز کرتی ہوں آپ لوگ کون سے چاول یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو جب تھوڑا سا پانی رہ گیا تو آنچ کو کم کر کے دم پر لگا دیا ہیں ہم نے اور اب آجاتے ہیں اپنی فش کی طرح فش میرینیٹ ہو چکی ہے اچھے سے تو فش کو کر لیتے ہیں اچھی طرح سے فرائی گھرم گھرم آئل میں ڈال کے آئل بھی گھرم ہو چکا ہے تو ہم اپنی فش ڈال دیتے ہیں گھرم آئل میں اور اسے پیجے ہوں اچھے فرائی اور اس ساٹ سے فرائی ہو گئی اسے پیجے ہوں اچھے فرائی کر لیا ہے یہ پرچے ہو گیا اچھے لال ہو گئی اس لیے مچھے بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بہت زیادہ لال کر لیجے گا یہ ہمیں مزدار سی تہاری اور مچھے فرائی تیار ہے کچھوبر کے ساتھ یہ سکیا ہے ریسپی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور یہ میں نے نیو رنگ لائٹ لیے یہ بھی آپ کو دکھا دی اللہ حافظ